بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں نائنٹھ کلاس اردو کے ہنڈرڈ پرسنٹ گیس پیپرز کے بارے میں ڈسکس کریں گے اگر آپ پیڈنگ سکین کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ لنک آپ کو دیا ہوا ہے اس پہ کلک کر کے پیڈنگ سکین کی ویڈیو دیکھ لیجیے گا یا اس ویڈیو کا فرسٹ کمنٹ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا وہاں پہ ایم سی کیوز اور پیڈنگ سکین کی ویڈیو میں نے پین اپ کی ہوگی اگر آپ لوگ وہ پیڈنگ سکین کر لیتی ہیں میں نے بڑی ڈیٹیل سے سمجھایا ہے تو آپ لوگ کو کافی زیادہ اس سے فائدہ ہوگا اور ایک چیز ہو میں نے یہاں پہ آپ لوگ کے لیے ایک پیپر اوپن کیا ہوا ہے آپ ان گیس پیپرز کو دیکھیں ساتھ ساتھ میں یہ چیز بھی آپ لوگ کو سمجھاتا جاؤں گا کیونکہ کافی زیادہ ایسے بچے ہیں جن کو کچھ questions کے related کچھ پتا نہیں ہونا تو میں وہ بھی چیز کے لیے کر دوں گا اور اس کے علاوہ میں آپ لوگ کے ساتھ most important جتنا بھی اردو کا material ہے وہ اس ویڈیو کے اندر شیئر کروں گا تو اس ویڈیو کو آپ لوگ انہیں لائک کرنا ہے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام students کو کامیاب کرے اور زندگی میں کامیابیاں ہمیشہ آپ کے قدم چونتی رہیے تو آئیے سب سے پہلے most important short questions کے بارے میں discuss کرتے ہیں جس میں پہلا question ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال حجرت فرمائی دوستوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیا تھا میں نے اس کے اندر کچھ inside the chapter ہیں کچھ exercise ہیں تو یہ mix up question ہیں آپ لوگ نے یہ پریشان نہیں ہونا بہت ہی زیادہ آپ لوگ کو اس میں سے paper آئے گا تو ان کو اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا اس کے بعد کہا جا رہا ہے مرزا غالب کو کون سا پھل بہت پسند تھا خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا اگلا most important question مرزا غالب کیسے اخلاق مالک تھے اس کے بعد اگلا question سلیم نے چار لڑکوں کی کیا خوبیاں بیان کی خواجہ صاحب نے اپنے اس شاگرد سے کیا کہا کرتے تھے اس کے بعد اگلا سلیم اپنے بائی کے ساتھ مدرش سے کیوں نہیں جاتا تھا اس کے بعد اگلے most important questions کے بارے میں discuss کریں تو اس کے اندر کہا جا رہا ہے صاحب عالم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا جب حکیم احسن اللہ خان نے جلدی سے ان کے آنے اور جانے پر اظہار نصیحت کیا سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نسوع کے پاس جانے سے کیوں انکار کیا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیجئے میں یہ پیپر آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں آپ لوگ کو یہاں پہ short question آئیں گے basically 8 short question آئیں گے جس میں سے آپ نے پانچ سوالات کے جوابات احریر کرنی ہے اور یہ جو question میں آپ کے ساتھ یہاں پر discuss کر رہا ہوں تمام کا تمام paper اسی میں سے آئے گا تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا چاہے آپ کسی بھی پنجاب کے board سے بنوگ رہتی ہیں ایک سر بچے مجھ سے question کر رہے ہوتی ہیں یہ کس board کے guess paper ہیں تو یہ پنجاب کے تمام boards کے guess paper ہیں تو آپ لوگوں نے اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا اس کے بعد کہا جا رہا ہے یہ تو اتنا زیادہ important question ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس کے آنے کے 90% chances ہیں 98% 90 سے 98% chances ہیں اس question کے آنے کے اور کافی مرتبہ یہ board کے exams میں پہلے بھی آ چکا ہے اس کے بعد اگلا question ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کیا ارشاد فرمایا اس کے بعد اگلا question حضرت امیر سے کون سی شخصیت مراد ہیں سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا صلوق کیا تھا مرزا غالب کو کہاں کہاں سے خات آتے تھے تو جتنے question یہاں پہ بتا رہا ہوں ان کو آپ لوگ نے اچھے طریقے سے کہہ لینا ہے بڑی مینے سے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے تو اس چینل کو آپ لوگ لازمی سبسکرائب کیجئے گا کافی بچے ہیں جو اس چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو آپ سے ہم بڑی request ہے کہ اس چینل کو آپ لوگ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد اگلا most important question ہے شیخ جمن نے فیصلہ سناتے ہوئے انصاف کے حصولوں کو کہاں تک کورا کیا جمن شیخ اور الگو چودری میں دوستی کا آغاز کب ہوا ولی عقوی کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے یہ بڑا important question ہے اگلا most important question کسی نہ کسی بات کی کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے انسان کب سخت اور کہل اور وحشی ہو جاتا ہے یہاں میں میں نے پیڑنگ سکین کا جو لنک ہے اسی ویڈیو کے description میں یا first comment میں میں نے دیا ہوا ہے پیڑنگ سکین والی ویڈیو آپ لوگوں نے لازمی دیکھنی ہے وہ پیڑنگ سکین والی ویڈیو آپ نہیں دیکھیں گے تو آپ لوگ کا پیپر تیار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس میں میں نے بڑی detail سے آپ لوگ کو اس کے اندر بتایا ہوا ہے اس کے بعد اگلا question ہے شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کیا کہا الگو چودری کا فیصلہ سن کر شیخ جمن کا ردی عمل کیا تھا اس کے بعد اگلا most important question ہے جس کے اندر کہا جا رہا ہے سید انشاء کے اسرار پر جرات نے کون سا مصرہ پڑا بدارہ نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا اس کے بعد سمجھو سیٹ نے الگو چودری سے خریدے ہوئے بیل کے ساتھ کیا سلوک کیا اس کے بعد اگلا question نیازی نے اپنی تصویر اختر کے حوالے کیوں کی اس کے بعد اگلا question ہمسائی کی کون سی حرکت سے نیا کی حرام خلل پڑھ رہا تھا تو جمل کی عمر کتنی تھی تو اس میں وہ بھی question ہے جو conceptual ہیں پھرے سے کچھ inside the chapters ہیں تو آپ لوگوں نے پڑے شانی ہونا کتنے زیادہ question ہیں اس سے آپ لوگ کی تقریبا میں آپ لوگ کو granted کہہ دیتا ہوں کہ 90 سے 95% اس میں سے پیپر آئے گا اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ previous subject کے جتنے بھی اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے اس کے بعد کہا جا رہا ہے بیماری کے باوجود دنیا دبتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا بہت زیادہ شورو گل بھی محولیاتی علورگی کا سبب منتا ہے اس کے بعد اگلا question جو جو انتحان کے دن قریب آتے جاتے مضمون نگار کے دو تو اور ہم جماعتوں کا کیا حال ہوتا ہے اس کے بعد اگلا most important question تو جمل نے اختر کے بارے میں اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا تھا مضمون نگار کے والے صاحب نے کس طرح اسے تسلی دی صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں اگلا question اختر کا حلیہ بیان کریں مضمون نگار نے انتحان دیا تو کیا نتیجہ نکلا اس کے بعد مصنف کو کس قسم کا بنگلہ رہنے کو ملا اس کے بعد اگلا most important question ہے جس کے اندر کہا جا رہا ہے سلیم میاں کا مشعلہ کیا تھا اختر دو سال قبل کہاں رہتا تھا اگلا question مضمون نگار نے کون سے انتحان دیا تھا یہ بڑا important question آنے کے کافی زیادہ chances ہیں بلی کتنے عرصے میں صدائی جا سکتی ہے مضمون نگار کے انتحان سے گبرانے والے پر ہنسی کیوں آتی ہے دیہاتی لڑکے کی کہانی سن کر سلیم پر کیا اثر ہوا اگلا most important question ہم ہر خوش گل پرندے کو بلبل سمجھ دیں اس میں حصول کس کا ہے بینس کا مشغلہ کیا ہے بندوق چلے تو کوئے کیا کرتے ہیں اللو کو کون پسند کر سکتا ہے اس کے بعد اگلا جو second last question ہے اس کے اندر کہا جا رہا ہے master جی کو چائے کیسے پیش کی گئی سلیم میاں علی بخش پر کیوں برہم ہوئے تو یہ بڑے important question ہی ان کو اچھے طریقے سے کر لیجئے گا اس channel کو آپ لوگ انہیں لازمی subscribe کرنا ہے ویڈیو کو آپ لوگ like کیجئے گا channel کو کافی زیادہ بچے subscribe نہیں کرتے میں نے آپ کی بہت زیادہ help کی ہے channel کو لازمی subscribe کیجئے گا تقریبا 90 سے 95% پیپر انشاءاللہ آپ کو اسی میں سے آئے گا most important short کے بعد next ہم کچھ اگلے questions کے بارے میں discuss کرتی ہیں جس میں سیاک و سباک کے حوالے سے اہم اسباک ہیں یہ آپ لوگ کو جو pedagraph آئیں گے دو basicly pedagraph آئیں گے جس کے اندر آپ لوگ کو pedagraph دی ہوں گے اور کچھ لفظ کو highlight کیا ہوگا اور کہا جائے گا اس کا سیاک و سباک لکھئے سیاک کا مطلب پہلے سباک کا مطلب بعد میں جو pedagraph دیا ہوگا اس سے پہلے اور اس کے بعد میں کیا کیا چیزیں بیان ہی ہیں وہ آپ لوگوں نے اس کے اندر بتانی ہے تو most important یہ دس marks کا آپ لوگ کو یہ question پوچھا جاتا ہے تو اس میں جو most important جو آپ لوگ کو pedagraph آئیں گے وہ کس قسم سے آ سکتے ہیں تو اس میں حجرت نبضی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ سکتا ہے اس کے بعد نسوع اور سلیم کی گفتگو میں سے آ سکتا ہے ملکی پرندے اور دوسرے جانور اس میں سے آ سکتا ہے شائدوں کے لطیفے پنچائت اور قدرِ عیاض اس میں سے آپ لوگ کو وہ pedagraph آ سکتی ہیں ہمیں یہاں پہ ایک بڑی important چیز آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے جو الفاظ ہیں ان کے معنی لکھنے ہوتے ہیں الفاظ معنی آپ لوگ لکھنے کے بعد یہ میں نے پیڑنگ سکین کے اندر detail سے آپ لوگ کو سمجھایا ہوا ہے الفاظ معنی لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کا مفہوم لکھنا ہوتا ہے مفہوم کے بعد آپ لوگوں نے جب تشریح کرنی ہے اس چیز کو ذرا گھوڑ سے دیکھئے گا ایسے بچے جن کو تشریح کے بارے میں کچھ نہیں پتا کچھ بھی نہیں آتا تو ان کو میں highly recommend کروں گا ان بچوں کو میں bright بچوں کی بات نہیں کر رہا جن کو کچھ بھی نہیں آتا وہ pedagraph کے حوالے سے تو اگر تو آپ اس کا خلاصہ یاد ہے تو simple آپ لوگ مصنف کا جو نام ہے یہ آپ لوگ کا accurate ہونا چاہیے اس میں بھی بچے لکھ دیتے ہیں کہانی کا نام جب آپ لوگ کو سیاکوس با کے حوالے سے pedagraph آئے گا تو کہانی کا نام نہیں لکھنا بلکہ آپ نے سبق کا انمان لکھنا ہے اس چیز کو ذرا گھوڑ سے دیکھ لیجئے گا یہ دس مارکس کا آپ لوگ کا پورشن ہے ابھی میں نے یہاں پہ ایک اردو کی بک بھی open کی ہوئی ہے میں اس کے اندر بھی آپ لوگ کو کچھ most important چیزیں بتا دوں گا تو آپ لوگ اس ویڈیو کو last time دیکھتے جائیں next آپ لوگ کو next پوچھا جائے گا مرکزی خیال آپ کو کہاں سے آسکتا ہے یا نظم کا خلاصہ کہاں سے آسکتا ہے تو اس میں ہم نات اور برساتی بہار ہیں یہ تین بڑی ہی important ہیں سمجھ لیں کہ آپ لوگ کی جتنی بھی نظمیں ہیں اس کی یہ read کی ہڈی ہیں اس میں سے آپ لوگ کو یہ پوچھے جا سکتے ہیں ہمیں آپ لوگ کو یہاں پہ نہ ایک طریقہ بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیجئے یہاں پہ آپ لوگوں کو مرکزی خیال پوچھا جائے گا جو کہ question number 6 آپ کا ہوگا مرکزی خیال آپ لوگوں نے بتانا ہے تو اس کے بارے میں میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں سبقہ خلاصہ یہ آپ لوگوں کو ابھی میں مزید اس میں discuss کر دوں گا آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ لوگ کو تھوڑا سا یہاں پہ بتا دیتا ہوں آپ لوگ یہ غزل دیکھ لیجئے گا اکثر ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ لوگ کو تین یہاں پہ ٹوٹل پوچھے جائیں گے شیئر غزل میں سے جس میں سے آپ نے دو کی تشریح کرنی اگر سوچو کہ اگر شائر کا نام جن سا ہے وہ غلط آ گیا وہ یا غلط لکھ دیا آپ لوگوں نے تو کیا آپ لوگ کی جو وہاں پہ آپ لوگوں نے تشریح کی ہوگی کیا اگزامینرز یا جو چیکر ہوگا وہ اس کو صحیح سمجھے گا تو دیفنیلی اس کے مائنڈ میں ڈاؤٹ آئے گا کہ جس کو شائر کے نام کا نہیں پتا تو اس کی تشریح کیسی ہوگی تو آپ لوگ کو بڑا آسان سا ایک منٹ میں یہ طریقہ بتا دیتا ہوں کسی بھی شیئر کے لاسٹ پہ اگر سی ہے سی ہے سی ہے سی ہے آپ لوگ یہاں پہ دیکھ لیں سی ہے سی ہے سی ہے سی ہے آجے کسی بھی شیئر کے لاسٹ میں اور شیئر دو لائنوں کا ہوتا ہے اور دوسری لائن کے لاسٹ پہ سی ہے آجے تو آپ لوگ انہیں فوراں آپ کے منٹ میں آجانا چاہیے کہ یہ میر تک ہی میر نے لکھا ہے تو یہ میں آپ لوگ کو بڑا زبردست کنسپٹ بتا رہا ہوں آپ اس ویڈیو کو لائک ایڈ دیجئے گا اس کے بعد نکس میں آپ لوگ کو اگلی غزل کے بارے میں بتاتا ہوں اگر کسی غزل کے شیئر کے لاسٹ پہ تو یہاں پہ دیکھ لیں اگلی غزل کے بارے میں ڈسکس کر لیتی ہیں یہ دیکھیں اگر تو کسی کے لاسٹ پہ آپ کے پاس آجائے کیا 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 یہ دیکھیں ہر شیئر کے لاسٹ پہ کیا آ رہا ہے اگر کسی شیئر کے لاسٹ پہ کیا آجائے تو آپ کے مائن میں فوراں آنا چاہیے کہ یہ خواجہ حیدر علی آتش نے لکھا ہے تو یہ بہت بڑا کنسپٹ میں آپ کا کلیر کر رہا ہوں رٹے مار مار کے آپ لوگ اس وقت پاگل ہوئے ہوں گے لیکن یہ کنسپٹ میں نے بہت بڑا آپ لوگ کو بتایا ہے اس کے بعد میں اگلی آپ لوگو غزل کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ لوگ کیسے پتا چلے گا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس آگیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے اوپر والی غزل میں کیا تھا خالی کیا اگر وہ آجائے تو میں نے آپ لوگ کو بتا دیا اگلی غزل میں کیا ہے آجائے ہر لائن کے ہر شیر کے لاسٹ پہ دیکھیں کیا ہے کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کیا ہے کیا ہے اگر کسی شیر کے لاسٹ پہ کیا ہے آجائے تو آپ کے مائن میں فوراں آجانا چاہیے کہ یہ مرزا حسداللہ خان غالب نے لکھی ہے اس کے بعد اگلی اگر ہم اگلے کی بات کہہ لیتے ہیں اگلی جو غزل ہے اگر کسی کے لاسٹ پہ یہ چیز آجائے میں 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 تو یہ دیکھیں ذرا ہر ایک جو غزل ہے اس کی لاس لائن ڈیفرنٹ ورڈ پہ انڈ ہو رہی ہے تو یہ اگر کسی بھی شیر کے لاس پہ آجائے تو آپ کے ذہن میں آجانا چاہیے کہ یہ بہادر شاہ زفر نے یہ غزل لکھی ہے تو یہ میں نے آپ لوگ کو بہت بڑا طریقہ بتایا ہے تو یہ آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے گا رٹے مار مار کے آپ لوگ کا پورا حال ہو جانا تھا تو میں نے یہ آپ لوگ کو بہت بڑا کنسپٹ بتا دیا ہے اب دیکھیں ہم نیکس گیس پیپرز کے بارے میں ڈسکس کرتی ہیں جس میں موسٹ امپورٹنٹ کہانی ہے اور کچھ بچوں نے یہاں پہ وہ ڈیالوگ یاد کی ہوں گے لیکن موسٹ لی بچوں نے کہانیاں کی ہوتی ہیں تو موسٹ امپورٹنٹ جو کہانی ہے اس میں انصاف اتفاق میں برکت ایسے کو تیسا سچ کی برکت ندان کی دوستی عادت کی خرابی اور اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے کرنی آپ نے چھے کی چھے ہیں موسٹ امپورٹنٹ یہ اتفاق میں برکت ایسے کو تیسا سچ کی برکت اور ندان کی دوستی یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے لیکن آپ لوگ نے یہ چھے کی چھے کرنی ہے اور مرکزی خیال اور نظم کا خلاصے کے حوالے سے میں نے آپ لوگ کو یہاں پہ بتا دیا ہے اس کو دیکھ لیجئے اس کے بعد ہم موسٹ امپورٹنٹ خلاصے ایسے اس باق دیکھیں جس میں سے آپ کو خلاصہ آ سکتا ہے تو کاہلی موسٹ امپورٹنٹ شائروں کے لطیفے آپ لوگ ایک نظر اس ٹیپر کو بھی دیکھ لیں تو یہاں پہ آپ لوگ کو یہ دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ دو آپ لوگ کو یہاں پہ اس باق کے خلاصے دیے جائیں گے جس میں سے آپ لوگ ان اے کے کرنے تو یہ بسیکلی میں نے ایک فاس پیپر اوپن کیا ہوا ہے یہ نہ سمجھ کے بیٹھ جانا کہ یہی بورڈ کا پیپر ہے تو یہ میں نے آپ لوگ کو صرف سمجھانے کے لیے بتایا ہے تو یہ بسیکلی آپ کے پاس موسٹ امپورٹنٹ ایسے اسباق ہیں جس میں سے آپ لوگ کو یہ خلاصہ پوچھا جا سکتا ہے کہاہلی ہے شائروں کے لطیفے ہے امتحان اے رامو سکون حجرت نبیوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد ملکی پرندے اور دوسرے جانور اور اس ویڈیو کے نیچے میں نے پیڈنگ سکین کی ویڈیو کا اور ایم سی کی ویڈیو کا فرسٹ کمنٹ میں لنک دیا ہوا ہے کانڈلی اس کو دیکھ لینا تاکہ آپ لوگ کا ہنڈر مارکس کا یہ پیپر کمپلیٹ ہو جائے اب آپ لوگ کو کچھ جملوں کی درستی کے حوالے سے یا جملوں کو مکمل کرنے کے حوالے سے ان دونوں میں بیسیکلی آپشن ہوتی ہے آپ لوگ یہاں پہ پیپر دیکھ سکتے ہیں یا تو آپ لوگ انہیں جملوں کی درستی کرنی ہے یہ دیکھ لیجئے یا آپ لوگ انہیں جو جملے ہیں ان کو مکمل کرنا ہوتا ہے خواہ پر یہ پورچن دیا ہوتا ہے تو اس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا میں یہاں پہ ہائیلی ریکومنٹ کروں گا کہ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ کی جو قوائدو انشاء کی بک کے اوپر جو جملے دیئے ہیں ان کو اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا تو ان کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے موسٹ امپورٹنٹ حساب جو جو آگے کیا آئے گا اس کو دیکھ لیجئے گا وہ ہمت ہار گئی یہاں کا باوہ آدم اور دل نے چاہا تو یہ جملوں کی درستگی کے حوالے سے اور یہ نامکمل جملے ہیں جن کو آپ نے مکمل کرنا ہے ہم نے جج کرنا ہے میں دن مدرسے جاتا ہوں جماعت کراچی چلی گئی آبینس مجھے مار تارک نے اخبار خریدی ہاتھ کے کوئے اڑنا کمر کو باندھنا تو یہ ایسے الفاظ ہیں جن کی آپ لوگوں نے ان کو مکمل کرنا عید پیچھے غریب کی جورو صورت نہ شکل زبانے خل کو آپ آئے ملٹے بانس اس کے بعد سوتنا کپاس جلاہے سے نو سو چوبے کھا کے بلی تو وہ اپنے پڑا تھا جو کو چلی اس کے بعد یہ آپ لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آخ تو اور کاٹ کی ہنڈی عورتوں نے کہا ہم آئیں گی اور ڈوبتے کوکشتی کا سہارا یہ آپ لوگوں نے پڑا تھا کہ تنکہ کا سہارا چور کی داری میں تنکہ پاک رہو بے باک رہو تو یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کہہ لینے ہیں تو یہ جملوں کی درستگی میں ایک ایک چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں اب کچھ بچوں نے کہانیاں نہیں بلکہ اس کی جگہ پہ مقالمیں کی ہوں گے تو موسٹ امپورٹنٹ مقالمیں اس میں دکاندار اور خریدار کے درمیان مقالمہ مہنگائی اور اس کے آنے کے نائنٹی پرسنٹ چانسز ہیں جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دن با دن مہنگائی جو ان سے ہے بڑھتی جاری اور اگزامینر زیادہ تر جو کرنٹ سیچویشن ہے اس کو مائنڈ میں رکھ کے یہ بناتا ہے پیپر اس کے بعد آپ لوگ نے دو دوستوں کے درمیان دہشت گردی اردو زبان کی اہمیت اور نظام تعلیم یہ الگ ہے یہ الگ ہے یہ اور یہ دو دوستوں کے درمیان میں یہ مقالمیں آپ نے تینوں کرنی ہیں درزی اور گاہ کے درمیان مقالمہ کرنا ہے مریض اور طبیب کے درمیان مقالمہ استاد اور شگرد کے درمیان مقالمہ طریقے پاکستان کے اوپر تو یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنا ہے بڑی مینے سے یہ گیس پیپر بنائے گی ہیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل لوگوں لازمی آپ لوگوں نے سبسکرائب کرتا ہے اور ویڈیو کی نیچے پیارا سا کمنٹ کر دیجئے گا میں اگر لوگ پیٹ کر دیتا ہوں نائنٹی سے نائنٹی فائیف پرسنٹ اس میں سے آپ لوگ کو پیپر آئے گا اگر آپ سارے ایم سی کیوز کر لیتے ہیں اس ویڈیو کے فرسٹ کمنٹ میں ایم سی کیوز اور پیڑنگ سکیم والی ویڈیو دیکھ لیں گے تو میں یقین مانے آپ لوگ کی جتنی بھی محنت آج تک آپ لوگ کرتی آئے ہیں وہ آپ لوگ کی کلیر ہو جائے گی تو پیڑنگ سکیم والی ویڈیو دیکھئے گا درخواستیں آپ لوگوں نے کرنی ہے جس میں ضروری کام بیماری فیز کی بیماری کی درخواست حصول سیٹیفکیٹ کی صفائی محلہ روشن ڈیپو اور مضمون کی تبدیلی یہ بڑی امپورٹنٹ درخواست اس میں سب سے اہم ضروری کام ہے بیماری کی ہے حصول سیٹیفکیٹ ہے صفائی محلہ ڈیپو مضمون میں تبدیلی یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کچھ بچوں نے یہاں پہ خطوط کی ہوں گے آپ اس پیپر کو دیکھ لیجئے کہ آپ لوگ کو اپنے دوست کے نام یا تو خاطر لکھیں یا تو آپ لوگ انہیں درخواست لکھیں تو ان دونوں میں آپشن ہوتی ہیں کچھ بچوں نے یہاں پہ خطوط کی ہوں گے تو سب سے پہلا خط جنسہ ہے اس میں پرہائی کی کارگردگی فضول خرقی سے بچنے کی تقید دوست کی والدہ کی بفات پر تذیت والد کے نام پیسے مکوانے کے لیے بری صحبت سے بچنے کے لیے دو سے کتاب کیمرہ سائیکل ادھار لینے کے لیے والد کے نام حوصل کے شب و روز کا حیوال تو یہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ موسٹ امپورٹنٹ گیس پیپر شیئر کیے اور میں نے پیپر کے ساتھ آپ لوگ کو پاس پیپر کے ساتھ ہی چیزیں ساری سمجھا دی اور اس کے ساتھ میں نے آپ لوگ کو بتا دیا غزلوں کو کس طرح یاد کرنا ہے تو اس ویڈیو کا آپ لوگ نے لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ تعالیٰ آپ تمام سٹوڈنٹس کو کامیاب کرے اور زندگی میں کامیاب ہی ہمیشہ آپ کے قدم چونتی رہے بسٹ اپ لیک فور یور اردو ایکس ایمز اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ